لیتے ہیں جناب ناصر آغا اور کینیڈا ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ کامران حیدر ریزو نے شرکت کی اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے کونین مصطفہ خاص بھی نے شرکت کی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں سب نے کلام پیش کیے اور ہم ہمارے ساتھ یقیناً وہ شامل رہے لیکن سہری کا وقت ہو گیا پاکستان میں تو اس روزہ سے وہ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ دوبارہ ریجوان کریں ہمارے پرورام میں ہمارے پرورام جارہ ساری ہے اور جیسا کہ میں اس کیا تھا ہمارے سرپرائز گیسٹ ہوں گے آپ کے جانے پہچانے ہیں کسی طرف کے ہوں تاج بھی ماشاءاللہ سے میں ان کا تعرف کیا کر رہا ہوں وہ ہمارے ہدیائے ٹیلیویزن کے روح رواہ ہیں میں کہوں گا اس حوالے سے اور کافی خدمات ان کی اور بہت ہی اس حوالے سے ایکٹیو اور مولا ان کی تفیقات میں ازامہ فرمائیں ان کو سلامت رکھیں ازامان میں رکھیں میرے منا جناب سید قاظم رضا سے اسلام علیکم وعلیکم السلام بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے اس بزر میں شامل ہو رہے ہیں آج آپ کا بہت بہت شکریہ عزت افضائی کا اس مقام کا آپ یقین مانے میرے لئے سعادت ہے میں پہلی مرتبہ کسی جشن میں بازابطہ طور پر شریک ہو رہا ہوں اور یہ سب کچھ مجھے جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ در ہدایت سے مل رہا ہے جس کا ایک میں خادم ہوں تو مالی ہیں جی یہاں پر اگر خاتون جنت نے یہ حوصلہ دے دیا ہے کہ ان کے در کی خدمت جو ہے وہ ہم سب جس طریقے سے یہاں پہ کرتے ہیں ہم سب خوش نصیب ہیں کہ جانے کہاں کہاں سے یہ سب چن چن کر یہاں پہ لوگ سب جمع ہو گئے اور یہ بزن جو ہے یہ ہدایت کا راستہ اور یہ کارمانِ ہدایت جس طریقے سے سشتہ چلا جا رہا ہے اس میں ہم ہیں آپ ہیں اور پھر مولانا ڈاکٹر غلامہ سن عدیل جس طریقے سے سب کو جمع کر کے چلتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمت ہوتی ہے ایک رحمت ہے کہ ہم سب کو ایک موقع ملتا ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں اور اپنے ہی طریقے کوشش کرتے رہتے ہیں اور میں آج مطلب ہم ویری ایکسائٹڈ کہ برہ راست آپ کے ساتھ جو ہوں میں اس میں شامل ہوں اور کیا کہیں تازم بھائی ہمارے لیے یہ باعث سعادت ہے میرے لیے اور باعث افتخار ہے کہ آج آپ جیسی شکشت ہمارے ساتھ شامل ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے ذکر محمد و علی محمد بھی کرتے ہیں آپ میں نے اور آپ بہت اس حوالے سے خلوص دل سے آپ سنتے بھی ہیں اور آپ حاصلہ بزائی بھی کرتے ہیں اور خود بھی بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں میں چاہوں گا اس بزر میں آج امام حسن کی اس آج جشن ہے اس لمحات میں ایک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ہم کیوں نہ کوئی کلام وغیرہ سنے آج جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ میری ایک کہتے ہیں نا کہ روحانی خواہش جو ہے وہ آج پوری ہوگی کہ میں برہائے راست ایک ایسے پروگرام میں جو کہ ہے ہی مدہ اعلی بیت منقبت اور تمام کلام پیش کرتے ہیں اور پھر سعادت ہے کہ آپ کی آپ اس کا جو ہے مزبانی فرما رہے ہیں شماع محفل آپ ہیں اور ہم جو ہیں اس کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہیں خوش نصیبی ہے ایک کلام ہے آغوش باب باب العلم میں یہ جو کتاب ہے وہ تمام مومنین کی خدمت میں اجازت ہو تو آپ میں پیش کروں میں آپ انہائیت کیجئے میں سلوات بھیجتا ہوں اللہمہ سلی اللہ محمد الوال محمد و جل فرجا انہائیت کیجئے آپ آغوش باب علم میں یہ جو کتاب ہے آغوش باب علم میں یہ جو کتاب ہے دیکھو بغور دیکھو بغور سلح پیمبر کا باب ہے محفوظ از حدیثِ رسالت معاب ہے بغزِ علی کی بے میں خدا کا عذاب ہے سجدہ کہے ملائکہ جب سے تراب ہے تب سے نسہریوں کا خدا بوت و راب ہے کیجئے تواف کعبہ مگر اس یقین سے کیجئے تواف کعبہ مگر اس یقین سے لبیک اللہمہ علی کی جناب ہے باغِ فِدَق کو حق جو نہ مانے بطول کا باغِ فِدَق کو حق نہ جو مانے بطول کا دوزخ میں اس کے جلنے کا سامان شتاب ہے دوزخ میں اس کے جلنے کا مانگا قلم رسول نے مانگا قلم رسول نے اصحاب سے مگر شرمندگی سے حرفِ طلب عاب عاب ہے سلحِ حسن کو اور نہ مانے یہ کل مگو آج بھی کہتے پھرتے ہیں شمس بھائی کہ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا آج بھی بہت بات ہوتی ہے اس پر دکھ ہوتا ہے سلحِ حسن کو اور نہ مانے یہ کل مگو یہ انتشارِ وقت اسی کا جواب ہے اسی کا جواب ہے کہ اب اب تو مان جاتے اس کو ہے ماں سوائے خلد و نجف اس کی کیا سزا ہے ماں سوائے خلد و نجف اس کی کیا سزا میری رگوں میں حبِ علی کی شراب ہے میری رگوں میں حبِ علی کی شباب شراب ہے ریحان بابِ علم سے تُو رب خاص رکھ ریحان عزبیس صاحب ماشاء سلامت رہاں جو جو لکھا وہ اپنی روح سے سینچا اس کو اور پڑھنے والوں نے بھی اس کے ساتھ انصاف کیا ریحان بابِ علم سے تُو ربط خاص رکھ تُو کامیاب تیرا قلم کامیاب ہے تُو کامیاب تیرا قلم کامیاب ہے سلحِ حسین کو اور نہ مانے یہ قلمہ گو یہ انتشارِ وقت اسی کا جواب ہے بہت خاص میں نے جب بھی ریحان عزبیس کو پڑھا ایسا جیسے کہ وہ جو منظر کشی ان کی ہوتی ہے وہ آپ کو اس زمانے میں لے جاتی ہے اور آپ کو اس وقت کی آب و ہوا اور وہ تمام ماحول جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس کرب کا شکار ہو جاتے ہیں جشن ہے تو جشن میں اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو درِ بطول پہ پاتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں اور ہمارا نظرانہ جو ہے وہ خاتونِ جنت خبول فرمائی ہے بیشت ملائی عزبی ریحان عزبیس کا کلام پیش کیا اپنے قاظم بھائی اور یقیناً میں اس حوالے سے بھی بہت خوش قسمت اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ریحان عزبی نے مجھے اپنے سارے کلام جو میرے پاس ہیں وہ لکھے دیئے اور باعث سے فخر ہے باعث سے زداد ہے مولا ان کو صحت اکل ہی عطا فرمایا ہے ریحان عزبی کو ہمارے لئے یقیناً اساساں ہیں وہ اور اسی طرح اور بھی شوراہ کرام جو اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں سوالے سے اس بزم میں اس عبادت میں میں چاہوں گا کہ چند اشارہ آپ کو میں پیش کروں اور اس کے بعد پھر ہم اسی سنے کو جاری سانگی رہتیں گے انشاءاللہ بلکل اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان تھے ہو سکتا کہ وہ واپس انشاءاللہ آئے ہیں واپس اور ان کو بھی ہم جوائن کریں گے بلکل شمس اس بزم میں ماشاءاللہ آج جو آپ نے سجائی ہے اس قدر نامی گرامی شوراہ اکرام اور سب کے سب جو ہیں وہ جانے مانے میں ان کی وہ سہری فنماریں کر رہے ہیں تو مجھے موقع مل گیا ورنہ ان کے بیچ میں تو بڑی ہی گھبرات ہو جانی تھی نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ سے آپ کو بلکہ میں چاہ رہا تھا بہت عرصے سے کہ آپ میرے پرام میں شامل ہوں اور آج یقیناً اس بارگاہ محمد و علی محمد میں خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ آج ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہیں تو آپ کی اجازت سے میں چند اشار میں میں لہن میں پیش کر دوں اس کے بعد میں شامل بلکل پیش کیجئے گا لیکن ایک آپ نے کلام جو پڑھا ہے کہ جن کے دل کربلا میں رہتے ہیں جی جی وہ پڑھ دوں میں اگر ٹائم ہو تو ضرور ایک بار ساتھ میں میں پڑھ دیتا ہوں میرا یہ خاص کلام ہے اور جی بلکل بلکل سامنے آگیا میں نے ایک کھولی کتاب میں سامنے آگیا جناب عطا کیجئے جی ہاں تو اس حوالے سے یہ کلام بطور خاص مجھے ریان آزمی نے لکھے دیا اور ان کی ہینڈ رائٹنگ میں ہی لکھا ہوا ہے یہ میرے پاس بوک ان کے ہاتھوں سے واہ واہ اللہم صلی اللہم محمد محمد جیسے طور پرےdimensional لكن ہاتھ حمد یہ ہے ہے جیسی لے فی تو روز ہوا میں رہتے ہیں جن کے دل جن کے دل کربلا میں رہتے ہیں جن کے دل جن کے دل کربلا میں رہتے ہیں آپ جنت کی فکر میں رہیے آپ جنت کی فکر میں رہیے ہم تو فکر اعظام میں رہے ہیں ہم تو فکر اعظام میں رہتے ہیں ہم آزادار شاہ کربلا میں رہتے ہیں ہم آزادار شاہ کربلا سیدہ سیدہ کی دعا میرے ہے ہم تو آپ جناب سیدہ کی دعاوں کا اثر ہیں کازم بھائی اسے والد سے کہ سیدہ سیدہ کی دعا میرے ہے مرحبا مرحبا ابو طالب بے شک آپ آپ ذکر خدا خدا میں رہتے ہیں رہتے ہیں بے شک یہ شہر دیکھیں گا کازم بھائی آپ کے شمورد ہے شاہر جس کے گھر پر عالم ہے غازی کا جس کے گھر پر عالم ہے غازی کا ہاں وہ ہاں وہ شہر وفا میں رہتے ہیں ہاں وہ شہر وفا میں رہتے ہیں کازم بھائی مقدار جا آپ کے شمورد ہے کہ آپ اور شانس آپ دیر ہاں کیا خوب کہا مومنوں مومنوں کی دعا دعا میں رہتے ہیں واہ 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 شامس بھائی پھر پڑھئے گا یہ بہت خوبصورت لے بہت خوبصورت لے مومنوں مومنوں کی دعا میں رہتے ہیں جن کے دل جن کے دل کربلا میں رہتے ہیں سیدہ سیدہ کی دعا میں رہتے ہیں اللہم 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 سلامت رہیں سلامت رہیں ماشاءاللہ آپ نے ان کے کلام سے انصاف کیا ہے بہت ہی خوبصورت نمداز میں بہت خوب بہت خوب بہت اچھا بہت اچھا جزاکاللہ بہت شکریہ خوش قسمت دی جنب جزاکاللہ ہمیں جوائن کر لیا قاظم بھائی ہمارے جو زاکرہ علی بیعت ٹرنیٹو کینیڈا سے کامران ایدار رزوی نے ان کو ہم ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں جناب میری طرف سے بھی بہت بہت سلام کامران آپ کو اور ماشاءاللہ بے انتہا خوبصورت آواز آپ کی انداز آپ کا اور پروگرام کی ابتدام میں جیسے شمس بھائی نے کہا کہ آپ سچے بھائی کی یاد دلا دیتے ہیں تو وہ وہ آوازیں جو ہیں وہ ہم انہیں جب بھی دوبارہ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ پلٹ آیا ہے اور وہ تبدیلیاں جو بہت تیزی سے ہمیں کئی اور لے جاری ہیں وہ تھوڑی سی رکسی گئی ہیں اور آپ کا کلام جب بھی سنتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے کچھ ارے شمائے محفل تو آپ ہیں شمس بھائی کچھ عطا کروائی ہے جی 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 کمران بھائی آپ سے آپ کو ہمارے آواز آ رہی ہے جی آپ کے آواز آ رہی ہے سوری میری طرف سے آواز نہیں جا رہی تھی میں آپ سدرات کا بہت سہے ڈل سے مشکور ہوں اور شمس بھائی آپ کا اور جو آپ نے الفاظ عدا کی میرے لیے یقین ہے میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے یہ سعادت کی بات ہے جزاک اللہ آپ کو بتاتا چلوں کمران بھائی کہ ہمارے ساتھ جو یہ شخصیت ہمارے ساتھ جو اس وقت تشریف فرمایا جناب سید قاضی مرزا یہ ہمارے ہدایت ایلیوین کے روح رواں ہیں اور اس حالے سے ان کی بہت خدمات ہیں ہمارے ساتھ جی آپ میں نے محجید تھا آپ نے جب ان کا تعریف کرایا میں بہت شکر بزاروں کہ جب ابھی جتنے بھی پروگرام سے ہمیں یقینن سٹامل کرتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے تمام ٹیم کے لیے اور ہدای ٹی وی کے جتنے بھی لوگ بہائنڈ ڈی سکرین مجھے معلوم ہے کتنے ہزار کتنے لوگوں کی کابشے ہوتی ہیں اور دن رات کی محنت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام سب لوگوں تک منظران پر پہنچتا ہے تو ان تمام کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں ہم بھی اور تمام دیکھنے والے بھی کہ وہ سب ان کی توفیقات میں ضافہ فرمائے اور یقینن جو جو سیچویشن میں ہم لوگ ہیں سے نجات دے اور دلزل اس بابا سے ساری دنیا بجات دے کازی بائی کچھ کہیں گے آپ جناب بالکل میں تو بیتاب ہوں انہیں سننے کے لیے اس وقت کہ یہ نشست جو ہے اس میں جتنا کچھ مل جائے تبرک اسے سمیٹھتے چلے جائے آج جزاکلہ تو کمران بھائی آپ کی جانب بڑھیں گے اور آپ اس بزم میں اس عبادت میں بارگاہ محمد وعالی محمد میں ذکر میں آپ اپنا نظرانہ قیدت پیش کریں ہم آپ کے محتضر ہیں جی میں امام حسن علیہ السلام تو سلام کی شان میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں دادا کا کلام ہے جناب ساخف وزفر پوری کا یہ نظم ہے امام حسن علیہ السلام کی اس جیسے ابھی قاضی بھائی نے بھی کہا کہ یہ ایک علمیہ ہے کہ آج تک یہ موضوع جو ہے وہ آہ یا الزام جس کو کہا جائے وہ ہمارے اماموں پر لگتا رہتا ہے کہ یہ سلح حسن کے حوالے سے کہ کیا جیزا نے ہماری ہی صفوں میں بھی کچھ لوگ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں یہ اسی حوالے سے ایک کلام ہے اور آپ دیکھے گا کہ صلاح پہنے تو میں عطا کرتا ہوں اللہ حمد محمد 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 بسم اللہ حنایت کیجئے حسن ختیج قبرات کی عظمتوں کا جمال محمد 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 محم مزاق پر دیتے مصطفیٰ کا حد کمال جزاکرنا جزاکرنا حسن حسن کی ذات ہے تفسیر آیت کو سر حسن ہے تاج امامت کا دوسرا دوہر علی کے بعد خلیفہ بنا بنا رہبر مگر سکر اسے کے دن بھی کر سکا نہ بسر اور بڑھے بڑھے ہیں بدر کے فتن جو اکبلا کی طرح اور جہاں پچھا گئی تاری کی آگھٹا کی طرح حسن بھی آگے بڑھے شان مصطفیٰ کی طرح حسن بھی آگے بڑھے شان مصطفیٰ کی طرح حسن نے شروع بھی کر لی حدہ بیار کی طرح واہ 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 بہت خوب بہت خوب یہ یہ پھر عطا کیجئے پھر پڑھئے اس کو معذر مخلوع بیچ میں بڑھے ہیں بدر کے فتن جو اکبلا کی طرح جہاں پچھا گئی تاری کی آگھٹا کی طرح حسن بھی آگے بڑھے شان مصطفیٰ کی طرح حسن بھی آگے بڑھے شان مصطفیٰ کی طرح حسن نے شروع بھی کر لی حدہ بھی آگے بھی آگے بڑھے شان مصطفیٰ کی طرح اور دیکھیں ایک ہاں خصوصا کہ نظر رسول کی تھی جس طرح فتح مقا پر اسی طرح سے تھی اسباب کربلا پہ نظر حسن کے پیش نظر کربلا کتا منظر حسن کے پیش نظر کربلا کتا منظر نہیں سراح کی حسن سلح سے بہتر اور یہ نتیجہ پیش کرو اس بند میں کہ یہ سلح بن گئی یہ سلح بن گئی بنوا دے فتح کربلا اسی سے سب تو ملا ہے حقیقتوں کا پتا ملکوں کا قلم خود بخودیاں پر رکا ملکوں کا قلم خود بخودیاں پر رکا چھپا سکے نہ حقیقت تو حرف صدق لکھا کوئی حسن سے الزام نہ نہیں سکتا یزید کو کسی صورت بچا نہیں سکتا یزید کو کسی صورت بچا نہیں سکتا حسن ختیجہ کربلا کی عظمتوں کا جمع اللہ جزاکال اللہ سلامت کری جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو ناظرین مدرم ہمارا یہ پروگرام اس وقت آخری مراحل میں ہے اور ہم آپ پاس کچھ منٹ باقی ہیں ہمیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بزم میں اس عبادت میں بلکل آخر ہمارا پاس چند منٹ باقی ہے تو میں چاہوں گا کہ قاضی بھائی اگر آپ کوئی کلام پیش کرنا چاہے نہیں تو پھر میں اس کو اختتام کروں اس پروگرام کا نہیں آپ اختتام کریں بلکل اس پروگرام کا میں صرف چند اشار جو ہیں وہ ریحہ ناظمی صاحب کے جلدی سے آپ سنا دیتا ہوں جو زخم دین کے سینے کا بن گیا ناسور یہ کاملے میں ہے ابھی جو آپ نے کلام پڑھا ہے اس کی اس کے اندر ابھی خوشبو ہے جو زخم دین کے سینے کا بن گیا ناسور تمہاری صلحہ تھی اس کی دوا امام حسن وہ جام سم ہو کے ہو زائقہ شہادت کا چکھا ہے زیست کا ہر زائقہ امام حسن امیر شام کو مفلوچ کر دیا تم نے بشکل تیغ کلم یوں چلا امام حسن بغیر تیغ کے حرمار کا کیا ہے سر خدا کو کہنا پڑھا خدا کو کہنا پڑھا گنا پڑھا امام حسن سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قاظم بھائی اور اس کے ساتھ ہی میں چند اشار پیش کروں گا ایک کلام بطور خاص ہے پہلی مرد میں پڑھوں گا میں اس کو ریان آزمی کا جو میں پہلے نہیں پڑھا اور امام حسن کے حوالے سے اس کی بندش میں نے کوشش کی ہے اور میں چاہوں گا کہ کمران بھائی آپ بھی میرے ساتھ دیجئے گا اس میں اور پھر اس پر پرام کرتا سبحان اللہ تیرے نام ہر درود اور ہر سلام ہر سلام یا امام حسن تیرے نام ماں ہے آپ کی عظیم ماں جس کے در پہ خم ہے آسمان باب علم اب کا پدر جس کا نام ہے خدا کا نام ہر درود اور ہر سلام یا امام حسن تیرے نام شہ سوار دوش مصطفی اللہ اللہ یہ ہے مرتبہ اللہ 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 در پہ جبرائیل آپ کے سد اریز سورت غلام ہر درود اور ہر سلام یا امام حسن تیرے نام یا امام حسن تیرے نام آپ کی بہن ہے وہ بہن جو شریک کار پنجتن واہ 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 ہاں وہ زینب فلک نشید جس کے باب بھائی سب امام ہر درود اور ہر سلام یا امام حسن تیرے نام یا امام حسن تیرے نام وارشیں کتاب اور کلم وارشان تیغ اور علم سیرت نبی کا آئینہ تیрьے نام آپ کا پیام اور کلام ہر درود اور ہر سلام یا امام حسن تیرے نام اے نبیِ حق کے نور Daily دختر نبی کے دل کا چین اے علی کے قلب کی دعا اے خدا کے بولتے کلام ہر درود اور ہر سلام یا ایمان حسن تیرے نام آخری شعر ہے اس مسدس کا آپ نے کلم سے جنگ کی نیاموں میں تھی تیغ حیدری صبر اور صلح کے سبب آپ نے کئے عظیم کا واہ واہ ہر درود اور ہر سلام یا ایمان حسن تیرے نام مقدار ہے آپ کے شکرد ہے کہ شمس اور نیان آزمین ایک ایک سانس آپ کی پنجتن کے ذکر میں کٹے ہو اسی میں زندگی تمام ہر درود اور سلام یا ایمان حسن تیرے نام اللہم صلی اللہ برد جل پر جو ازادت چاہیں گے شکل ازادا کریں گے کامران بھائی آپ کا کاظر بھائی آپ کا اور ہمارے شورا کرام شریک ہوئے انشاءاللہ اگلے برام تک کے لئے ازادت چاہتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا جن کے دل کربلا میں رہتے ہیں موسیقی 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 شاہل حسن صالو علم فورا شاہل حسن صالو علم فورا ونعاہدان في مولدان ونعاہدان